اچھا جی یہ بتائیں ایک چیز آپ کھانے کے بعد گھڑ کے فیدے بتائیں ایک بات بتاؤں آپ کو ایک بات بتاؤں پوری دنیا آپ گھڑ کی طرف کھاری ہے اور آپ آنے والا وقت میں گھڑ بہت مہنگا ہو جائے ابھی بھی مہنگا ہے لوگ گھڑ چینی لے کے گھڑ میں ڈال کے گھڑ سیل کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہی اور گھڑ کبھی سفیت نہ لینا کالا بھی وہ لینا جو کہیں سب سے زیادہ سستا ہے سب سے زیادہ سستا ہے وہ گھڑ لینا اس کے کوئی فیدے آپ کی نظر میں ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں حازمہ کرتا ہے اور دوسرا یہ کہتے ہیں گیس نہیں ہوتی گلہ بلکل ساکھ ہو جاتا ہے کھانے کے بعد کہتے ہیں مزہ بھی آتا ہے اور تھنڈی چیزوں کے کھانے سے جو درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گلے میں گھر دوگار بلکل ختم ہو جاتا ہے گلے کی خراش انسکشن ختم ہو جاتا ہے شگر نہیں ہوتی اور اگر چاولوں میں ڈال کے کھایا جائے تو آواز سریلی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے گھڑ بارے چاول ہاں جی اب اور گھڑ جسم کو فوراں توانائی دیتا ہے یعنی فوری جو ہے ٹونک ہے کبز کے لیے بہت اچھا ہے کبز کے لیے بہت اچھا ہے ہاں صحیح بات اچھا جی آخری بات ہاں ہاں کہتے ہیں سنائے کہ شکر دیسی گڑ دیسی شکر جو سفید نہ ہو شکر بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو وہ استعمال کرنی چاہیے سفید بالکل نہیں جتنا شکر سفید ہوتی جائے گی جی ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں بولا اگر کھانے کے بعد کھانے تو کھانا حضم ہو جاتا ہے ہاں کھانے کے بعد کہتے ہیں جناب یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد کھائے جائے تو کھانا حضم ہو جاتا ہے مولی کھانے کے بعد اگر گھڑ استعمال کیا جائے تو مولی جلد حضم ہو جاتی ہے موسیقی